ڈیلی کنیڈین نیوز بلیٹن in ہندی اور اردو only at تیک ٹی وی تیک ٹی وی اپٹیٹس یو about کرونا سیچویشن in کینیڈا and around the globe کینیڈا میں کرونا وائرس کے پھیلاو کا سلسلہ جاری ہے جبکہ اس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد 68,848 ہو گئی ہے ٹرونٹو میں بھی لوگوں کو کرونا وائرس سے صورتحال کے دوران گھروں میں رکنے کے لیے ایک اور وجہ مل گئی محکمہ موسمیات کی جانب سے شہر کے لیے فروسٹ وارننگ جاری کی گئی ہے کرونا وائرس کی وبائی صورتحال کے دوران کیو بیک حکومت کی جانب سے اسکولوں کو دوبارہ سکت ڈسٹینسنگ رولز کے تھاتھ کھول دیا گیا مونٹریال کے جنوب میں کارگل میٹ پروسیسنگ پلانٹ میں 64 ملازمین میں کرونا وائرس کی تصدیق پلانٹ کو بند کر دیا گیا مونٹریال کے سات بوروں میں سے ہر ایک میں ایک ہزار کرونا کیسز شہری حکومت کے کرونا وائرس کا پھیلاو کم کرنے کے لیے اہم فیصلے ڈورویل کی نرس کا جھوٹ بول کر کرایا گیا کرونا کا ٹیس پوزیٹیف آ گیا ایرانی بہریہ میں فرینڈلی فائر کا واقعہ انیس سالکار حلاق جہاز اپنے حدف کو نشانہ بنا رہا تھا کہ شپ حدف کے انتہائی قریب تھی جس سے واقعہ پیش آیا کرونا وائرس بوران اوباما کی ٹرمپ پر تنقید کرونا وائرس پر امریکی رد عمل کو تبہ کن قرار دے دیا دنیا میں کرونا وائرس کے متاثرین کی تعداد بیالیس لاکھ ستتر ہزار سے زائد ہو گئی اور دو لاکھ پچے آسی ہزار تالیس مریض رکمہ آجل بن گئے ہیڈلائنز آپ نے جانی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ کینیڈین وزیراعظم جسٹین ٹروڈو کا کہنا ہے کہ وفاقی حکومت ایک ملٹی میلین ڈالر کرزوں کا نیا پروگرام مرتب کر رہی ہے جس کا مقصد کرونا وائرس سے متاثر ہونے والے بڑے آجلوں کو مالی مدد فراہم کرنا ہے لارچ ایمپلائر امرجنسی فائننسنگ فیسلیٹی نامی پروگرام بڑی کمپنیوں کو لیکویڈیٹی کی سہولت فراہم کرے گا تاکہ وہ اپنے آپریشن جاری رکھ سکیں ملازمین کو تنخواہ ادا کر سکیں اور دیوالیاں ہونے سے بچ سکیں تاہم یہ مالی مدد مشروع طور پر کی جائے گی ڈیلی بریفنگ سے خطاب کرتے ہوئے ٹروڈو کا کہنا تھا کہ کرونا وائرس کے خلاف لڑائی میں تمام کینیڈین کی طرف سے کی جانے والی کوششیں دھوے میں اڑ سکتی ہیں اگر ملک کو دوبارہ کھولنے میں جلدی کی گئی ان کا کہنا تھا کہ ہمیں سمجھنا ہوگا کہ ہم دو مہینوں سے جو قربانیاں دے رہے ہیں گھر میں رہ رہے ہیں سیلف آئیسولیشن میں ہیں دو میٹر کی دوری پر عمل کر رہے ہیں یہ سب کچھ دھوے میں اڑ سکتا ہے اگر ہم نے ملک کو دوبارہ کھولنے میں جلدی کی اور ہم نے ملک کو دوبارہ کھولنے میں جلدی کی کینیڈا میں کرونا وائرس سے اب تک پانچ ہزار کے قریب اپرات ہلاک ہو چکے ہیں جبکہ انتر ہزار کے قریب متاثر ہیں اس حوالے کے مدید جانتے ہیں کینیڈا میں کرونا وائرس کے پھلاو کا سلسلہ جواری ہے جبکہ اس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد ارسٹھ ہزار آٹھ سو اٹالیس ہو گئی ہے جبکہ ہلاک ہونے والے اپرات کی مجموعی تعداد چار ہزار آٹھ سو اکتر ہو گئی ہے کینیڈا کے صوبے کیوبک میں متاثر ہونے والوں کی تعداد سب سے زیادہ ہے جہاں متاثرین کی تعداد سنتیس ہزار سات سو اکیس تک پہنچ چکی ہے جبکہ دو ہزار نو سو اٹھائیس اپرات ہلاک ہوئے ہیں آنٹیریہ میں کرونا وائرس کے مزید دو سو چورانوے کیسز سامنے آگئے جس کے بعد صوبے میں کرونا وائرس سے متاثرہ اپرات کی تعداد بیس ہزار دو سو اٹھائیس ہو گئی ہے جبکہ ایک ہزار چھ سو اٹھائیس اپرات ہلاک ہیں آلبرٹا میں کرونا وائرس سے ہلاک ہونے والوں کی تعداد چھ ہزار دو سو ترپن ہے جبکہ ہلاک ہونے والوں کی تعداد ایک سو سترہ ہے برٹش کولمبیا میں متاثرین کی تعداد 2330 ہو گئی جبکہ ہلاک ہونے والوں کی تعداد 139 ہے کینیڈا اور شمالی مشرقی امریکہ کو پولر ورٹیکس کے سبب شدید سرد موسم اور برفباری کا سامنا ہے مدی جانتے ہیں اس رپورٹ میں کینیڈا اور شمالی مشرقی امریکہ کو پولر ورٹیکس کے سبب شدید سرد موسم اور برفباری کا سامنا ہے ٹورنٹو میں بھی لوگوں کو کرونا وارس سے صورتحال کے دوران گھروں میں رکنے کے لیے ایک اور وجہ مل گئی محکمہ موسمیات کی جانب سے شہر کے لیے فروسٹ وارننگ جاری کی گئی ہے وارننگ میں کہا گیا ہے کہ شہر کا درجہ حرارت صفر ڈگری سینٹی گریڈ تک جا سکتا ہے جبکہ رات میں برفباری بھی متوقع ہے انوارمنٹ کینیڈا کی جانب سے کہا گیا ہے کہ رات گئی شروع ہونے والا سلسلہ پورے ہفتے برقرار رہ سکتا ہے موسمیاتی ایجنسی کی جانب سے لوگوں سے کہا گیا ہے کہ درختوں اور پودوں کو برفباری سے بچانے کے لیے ضروری اقدامات کریں ڈورویل کی ایک نرس کا کہنا ہے کہ ان کا ٹیسٹ پوزیٹیف آیا ہے جو جھوٹ بول کے کرایا گیا تھا مدی جانتے ہیں اس رپورٹ میں ڈورویل کی ایک نرس کا کہنا ہے کہ ان کا ٹیسٹ پوزیٹیف آیا ہے جو جھوٹ بول کے کرایا گیا تھا ڈورویل میں سی ایچ ایس ایل ڈی ہیرون سے کرونا وارس کی علامات ظاہر ہونے کے سبب استیفہ دینے والی نرس کرسٹی لین کیمپ نے اسرار کیا ہے کہ دوسرے سینئرز ریزیڈنس میں نوکنی سے قبل اس کا ٹیسٹ کرایا جائے ان کا کہنا تھا کہ میں نے کوویڈ نائنٹین ہارٹ لائن پر کال کی اور انہیں بتایا کہ میں بیمار لوگوں کے بیچ میں کام کر رہی تھی جو کرونا وارس کا ہارٹ زون تھا یہاں لوگ ہلاک ہو رہے تھے میں نے انہیں بتایا کہ مجھے کرونا کی علامات محسوس ہو رہی ہیں انہوں نے کہا کہ مجھے بتایا گیا ہے کہ مجھے ٹیسٹ کی کوئی ضرورت نہیں ہے کرسٹی کا کہنا ہے کہ میں نے دوبارہ انہیں کال کی اور فرنچ زبان میں بات کی جس کے چوبیس گھنٹے بعد ان کا ٹیسٹ کیا گیا جو مزبت آیا ان کا کہنا ہے کہ میں نے ٹیسٹ کے لیے جھوٹ بولا لیکن میرا ٹیسٹ مزبت آیا کیوبیک کینیڈا کا پہلا صوبہ ہے جہاں اسکولوں کو کھولنے کا اعلان کیا گیا ہے جبکہ دیگر صوبے اس صورتحال کو بغور دیکھ رہے ہیں مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں کرونا وائرس کی وبائی صورتحال کے دوران کیوبیک حکومت کی جانب سے اسکولوں کو دوبارہ سخت ڈسٹینسنگ رولز کے ساتھ کھول دیا گیا ہے جب بچے اسکولوں میں واپس پہنچیں گے تو بڑے پیمانے پر تبدیلی کا سامنا کریں گے اسکولوں میں فیزیکل ڈسٹینسنگ بار بار ہاتھ دھلوانے صفائی اور ڈس انفیکشن سمیت پبلک ہیلتھ کی تمام ہدایات پر عمل کیا جائے گا کیوبیک کینیڈا کا پہلا صوبہ ہے جہاں اسکولوں کو کھولنے کا اعلان کیا گیا ہے جبکہ دیگر صوبے اس صورتحال کو بغور دیکھ رہے ہیں کچھ اسکولوں کے جانب سے اس حوال سے خاطر خواہ اقدامات کیے گئے ہیں لائیبیریا جیمز اور کیفیٹیریا بند رہیں گے اور پک اینڈ ڈروپ کی بھی کڑی نگرانی کی جائے گی تیچز ڈرائیور اور دیگر اسٹاف پروٹیکٹیف گیر پہننے کا پابند ہوگا جبکہ اسکولوں میں سینٹائزیشن اسٹیشنز بھی قائم کیے جائیں گے مونٹریال کی میئر ویلیری پلوند کا کہنا ہے کہ ہم شہریوں کو مختلف ریجنس میں سفر کرنے سے منع کر رہے ہیں اور صوبائی حکومت نے بھی اس متعلق درخواست کی تھی اس حوالے سے مزید جانتے ہیں مونٹریال کے ساتھ بوروں میں ہر ایک میں ایک ہزار کرونا کیسز ہیں مونٹریال میں کرونا ویرس سے متعلق تازہ ترین معلومات کے مطابق خطے میں تزدیق شدہ اکسس ستانوے کیسز ہیں جو صوبے کے سنتیس ہزار سات سو اکیس کیسز میں نف سے زیادہ ہیں اپنی نو مائی کی پریس کانفرنس کے دوران وزیراعظم جوستن ٹروڈو نے اعتراف کیا کہ وہ بھی مونٹریال کے لیے پریشان ہے شہر کے بوروں میں کیسز کا جائزہ لینے سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ان میں سے سات میں سے ایک ہزار سے زیادہ مقدمات ہیں مونٹریال کی میئر ویلیری پلوند کا کہنا ہے کہ ہم شہریوں کو مختلف ریجنس میں سفر کرنے سے منع کر رہے ہیں اور صوبائی حکومت نے بھی اس سے متعلق درخواست کی تھی شہر کی سٹیٹ آف ایمرجنسی میں تشدید کی گئی ہے جس کے تحت پولیس افسران کو سوشل ڈسٹینسگ کو یقینی بنانے کے لیے مزید اختیارات دیے گئے ہیں جبکہ مزید نئے اقدامات بھی اٹھائے جائیں گے کمپنی کی جانب سے کہا گیا ہے کہ کروکری سٹور اور ریٹیل کسٹمرز کو گوشت کی فرہامی کرنے والا پلانٹ بند رہے گا تہاں ملازمین کو چھتیز گھنٹے ہفتہ وار کے حساب سے ادائیگی کی جائے گی مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں مونٹریال کے جنوب میں کارگل میٹ پروسسنگ پلانٹ میں چونسٹھ ملازمی میں کرونا وارس کی تصدیق ہوئی ہے تیرہ فیصد ملازمی میں کرونا وارس کی تصدیق ہونے کے بعد فیکٹری کو بند کر دیا گیا ہے پلانٹ کو دیگر ملازمین کی صحت اور حفاظتی اقدامات کے پیش نظر بند کیا گیا ہے پلانٹ کے ملازمین کی نمائندگی کرنے والی یونین یو ایف سی ڈیو کا کہنا ہے کہ ایک ہتر ملازمین پہلے ہی گھر اوپر ہیں یا تو وہ بیمار ہیں یا پھر ان افراد سے ملے ہیں جن میں کرونا وارس کے علامات موجود ہیں یونین کی ترجمان کا کہنا ہے کہ ہم حفاظتی اقدامات کیے جا رہے ہیں جس کی وجہ سے وارس کے پھیلنے کا کوئی خطرہ نہیں ہے کمپنی کی جانب سے کہا گیا ہے کہ کراکری سٹور اور ریٹیل کسٹومرز کو گوشت کی فرامی کرنے والا پلانٹ بند رہے گا تاہم ملازمین کو 36 گھنٹے ہفتہ وار کے حساب سے ادائی کی جائیں گی ایرانی بحریہ نے مشکوں کے دوران اپنے ہی سپورٹ شپ پر میزائل داگ دیا جس کے نتیجے میں نیوی کے انیس احلکار حلاق جبکہ پندرہ زخمی ہو گئے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں ایرانی بحریہ نے مشکوں کے دوران اپنے ہی سپورٹ شپ پر میزائل داگ دیا جس کے نتیجے میں نیوی کے انیس احلکار حلاق جبکہ پندرہ زخمی ہو گئے تفصیلات کے مطابق ایرانی فوجی مشکوں کے دوران خلیج امان میں میزائل کو حدف کی طرف پار کیا گیا لیکن وہ قریب ہی موجود ایران کی سپورٹ شپ کو جا لگا جس کے نتیجے میں انیس احلکار جان کی بازی ہار گئے جبکہ پندرہ زخمی ہو گئے واقعہ خلیج امان پر تہران کے جنوب مشک میں واقعہ پورٹ کے قریب پیش آیا جہاں دس مائی کو جسک اور چاہ بہار کے پانی میں نیوی کی مشکیں جاری تھی اور اس دوران سپورٹ شپ میزائل کا نشانہ بن گئی ایران کے سرکاری میڈیا نے واقعہ کو حادثہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ جہاز اپنے حدف کو نشانہ بنا رہا تھا کہ شپ حدف کے انتہائی قریب تھی جس سے واقعہ پیش آیا یاد رہے کہ روہ سال گیارہ جنوری کو ایران نے یوکرین کے مسافر تیارے کو غلطی سے نشانہ بنانے کا اعتراف کیا تھا ایران کا کہنا تھا کہ یوکرین کا مسافر تیارہ دانستہ طور پر حملے کا نشانہ بنا باراک اوبامہ نے کرونا وائرس پر امریکی رد عمل کو تباہ کن قرار دے دیا جبکہ امریکہ میں چوبیت گھنٹوں کے دوران کرونا سے ساڑھے پندرہ سو ہلاکتیں اور پچیس ہزار صدایت کیسز رپورٹ ہوئے ہیں مدید جانتے ہیں اس رپورٹ میں کرونا وائرس کے بہران پر سابق امریکی صدر باراک اوبامہ نے موجودہ صدر ڈانلڈ ٹرمپ پر کڑی تنقید کی ہے باراک اوبامہ نے کرونا وائرس پر امریکی رد عمل کو تباہ کن قرار دے دیا جبکہ امریکہ میں چوبیت گھنٹوں کے دوران کرونا سے ساڑھے پندرہ سو ہلاکتیں اور پچیس ہزار سے زائد کیسز رپورٹ ہوئے دوسری جانے وائٹ ہاؤس کی کرونا وائرس ٹاکس فورس کے رکن ڈاکٹر انتھونی فاؤچی بھی کرنٹینہ منتقل ہو گئے امریکی میڈیا کے مطابق ڈاکٹر فاؤچی چودہ دن گھر پر رہ کر کام کریں گے وہ نیشنل انسٹیوٹ آف ہیلپ میں اپنے دفتر بھی جائیں گے لیکن صرف تب جب وہاں کوئی اور نہ ہو اس کے علاوہ ان کی روزانہ ٹیسٹنگ کی جائے گی امریکہ میں کرونا وائرس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد تیرہ لاکھ ارسٹھ ہزار سے بڑھ گئی جبکہ امبات کی تعداد اسی ہزار سے تجاوز کر گئی ہے وائٹ ہاؤس کے حلکار کا کرونا ٹیسٹ مضبطانے پر صدر ٹرمپ کا دوبارہ ٹیسٹ کرایا گیا جو منفی آیا امریکی میڈیا کے مطابق کرونا سے متاثرہ شخص امریکی بہردیہ کا حلکار تھا اور وہ صدر ٹرمپ کے ساتھ ڈیوٹی کرتا تھا کرونا وائرس کے آگے دنیا بے بس ہو گئی ہے اور کئی ملکوں میں وبا پر قابو پانے کی تمام کوششیں بے سوط ثابت ہو رہی ہیں روس میں ایک ہی دن میں کرونا کے گیارہ ہزار کے قریب مزید نئے کیسز سامنے آ گئے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں دنیا میں کرونا وائرس کے متاثرین کی تعداد بیالیس لاکھ ستتر ہزار سے زائد ہو گئی اور دو لاکھ پچھواسی ہزار تنتالیس مریض لکمہ اجل بن گئے جبکہ وبا سے متاثرہ پندرہ لاکھ پانچ ہزار سے زائد مریض سے ہتیاب ہو چکے ہیں کرونا وائرس کے آگے دنیا بے بس ہو گئی ہے اور کئی ملکوں میں وبا پر قابو پانے کی تمام کوششیں بے سوط ثابت ہو رہی ہیں روس میں ایک ہی دن میں کرونا کے گیارہ ہزار کے قریب مزید نئے کیسز سامنے آ گئے اور مریضوں کی مجموعی تعداد دو لاکھ تک جا پہنچی ہے چین میں کرونا کے نئے کیسز ایسے وقت میں سامنے آئے جب ملک میں وبا کو شکست تصور کیا جا رہا ہے اور معاملات زندگی بھی بحال ہو چکی ہے رپورٹ کے مطابق وہان میں کرونا کو شکست اور لاکڈاؤن کے خاتمے کے ایک ماہ بعد نئے کیسز نے حکام کے لیے بڑا چیلنج کھڑا کر دیا ہے ماہرین کو مولک وائرس پھر سے پھیلنے کا خدشہ بھی ہے کرونا کے پانچ نئے کیسز میں مومر شہری بھی شامل ہیں جبکہ تمام متاثرہ افراد ایک ہی اپارٹمنٹ کے رہائشی ہیں وہانت ہیلتھ آتھارٹی کا کہنا ہے کہ شہر میں کرونا کا خاتمہ اور افضائش کو روکنا اب بھی بڑا اور بھاری تاکس ہے ترکی میں کرونا وائرس سے جانبہ حق ہونے والوں کی تعداد 3786 ہو گئی جبکہ کرونا کے کل کیسز 1,38,657 ہو گئے سعودی عرب میں کرونا وائرس سے اب تک کل امواد 246 رپورٹ ہوئی ہیں جبکہ اس کے مریضوں کی تعداد 49,048 تک جا پہنچی ہے اب تک کے لیے اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے تیک ٹی وی ڈیلی کنیڈین نیوز بلیٹن ان ہندی اور اردو only at تیک ٹی وی یوٹیوب پر تیک ٹی وی کا چینل سبسکرائب کیجئے اور نوٹیفکیشن کا بٹن بھی دبائیں کسی قسم کا چیلنجنگ زمانہ ہو تیک ٹی وی اپنے ویوز اور نیوز لانے میں دیر نہیں کرتا آپ کا تعاون بھی ہمیں چاہیے تیک ٹی وی کو اگر آپ سپانسرز کر سکیں آپ اشتہار دے سکیں تب بھی ہم آپ کے بہت شکر گزار ہوں گے